پرسار بھارتی ابھی لکھا گا کی دوستو کی سبا بہار سنہیر دور کا انمول خزانہ موسیقی 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 ہمارے اچھارا ہی س doctor ہی میں بھی جس ڈانیا ہمم دلتا ہی ہم اس کی شئی راکی راکی میرے بیٹی بیو کٹی بیو کٹی کٹی شیمہ ویویک کے ساتھ ڈانس کرتی ہوئے کتنی اچھی لگ رہی ہے نا اور ویویک خوش نظر نہیں آرہا ہاں انفاکت دونہ ہی بہت خوش نظر آرہے ہیں انہیں دیکھ کر یہ نہیں لگتا جیسے بالکل made for each other میں بھی یہی کہنے والی تھی اپنا سر کہنے والی تھی میں نے تیری جیسے بیوکوف لڑکی نہیں دیکھی دنیا میں ام ساری ام ساری رچہ اروڑا جس لڑکے کو تم بچپن سے پیار کرتی ہو اسے اتنی آسانی سے شیما کی جان میں فز جانے دیا جانتے ہو پیار محبت اس کے لئے صرف ایک دل بہلانے کا سادھن ہے اب تک چھتیس بار پیار کر چکی ہے وہ یہ غلط ہے جو لڑکی کئی لڑکوں کے ساتھ دوستی کرتی ہے یا ان کے ساتھ گھومنے فرنے کے لئے جاتی ہے لوگ اس کے بارے میں زہرہ تر گلت رائے باندھ لیتے ہیں لیکن شیما اور لڑکیوں میں سے نہیں ہے بھلی اس کے دوست کتنے ہی لڑکے ہوں لیکن وہ پیار ویوک سے ہی کرتی ہے کسی نے سچھی کہا ہے سوتے کو جگایا جا سکتا ہے پر جاگتے کا کچھ نہیں کیا جا سکتا اجاب چل بول مت کر لیٹس کو ہوم کم آن یہ کیا رچہ ان میں تو ویویک اور شیما بھی ہے اس کا مطلب بیویک نے ہم سے جھوٹ بولا کیا جھوٹ بولا یہی کہ اس نے نشے کے انجیکشن نے بند کر دیا ہے تو تو جانتے تھے وہ انجیکشن سے لیتا ہے ہاں اچھلی وینی وہ سکول کے ٹائم سے ہی لیتا تھا جب مجھے پتا چلا میں نے اسے بہت سمجھایا یہاں تک کہ اسے دھمکی بھی دی کہ میں اس کے بھائیہ بھاوی کو بتا دوں گی پھر اس نے پوری کوشش کر کے یہ عادت چھوڑ دی تھی پر لگتا ہے اس نے دوبارہ سے یہ شروع کر دیا ہے مجھے تو لگتا ہے شیما ہی اسے اس راستے پر لے کر گئی اوہ فوہ وینی تو سارا دوش ہمیشہ شیما کے ماتھے پر خوشی سے کیوں مر دیتی ہے لیکن کچھ بھی ہو ویویک کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اب یہ سب سوچنے سے کیا فائدہ اب وہ تمہاری نہیں شیما کی سنے گا نہیں وینی پلیز ایسے مت کہہ میں ویویک کی بہت پرانی دوست ہوں اور اسے میں ضرور سمجھاؤں گی اچھا چل پیچھے کے راستے سے چکتے ہیں میں میں اس ڈرکس لینے کی عادت کو نہیں چھوڑ سکتا میں مجبور ہوں کیوں مجبور ہوں یاد کرو ویویک آج سے پانچ چھ سال پہلے بھی تم یہی کہا کرتے تھے کہ تم ڈرکس کی بوری عادت کو نہیں چھوڑ سکتے اور میں نے تمہاری اس عادت کو چھوڑا کر ہی دم لیا تھا جب ایک بار ہی عادت چھوڑ سکتی ہے تو دوبارہ بھی چھوڑ سکتی ہے پلیز ویویک تم کوشش تو کرو ایک بار ہائے ویویک ہائے ویویک ارے ریچا تم یہاں کیا کر رہی ہو شیبہ ویویک ویویک ہمارے ڈرکس لینے کی بات مجھے ساپ مالوم ہیں میں نے سب باتیں سن لیا اور ویسے بھی یہ پارٹی والے دن ہماری جاسوسی کر رہی تھی تم مجھے گلت سمجھ رہی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اوکے اوکے تم جاسوسی تھوڑے کر رہی تھی تم تو بس یوں ہی ٹیل رہی تھی ویویک کوئی دودھ پیچا بچہ تو نہیں جسے یہ بتایا جائے کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں سمجھے شیبہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو میں تو بس تم ایک بات اچھی طرح سمجھ لو ویویک نے تم سے پیار کرتا تھا اور نہیں کرتا ہے مجھے 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 ویویک شیما ویویک ویویک کچھ بولے مجھے مجھے شیعہ ویویک 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 جسا ویو بیویویو اور ویویک شیعہ ہی رہی ہے ٹھیک ہی ہے زندگی کو نئے سیرے سے شروع کرنے کی سوچنا اب کیا شروع اور کیا ختم بس جینا ہے تو جینے کے بہانے تلاش رہیں گو کھر چھوڑ اچھے یہ بتا واپس کب تک آنا ہوگا ابھی تو دو سال کلو جا رہے ہو بینی زیادہ پہ رکھ سکتی ہوں خرچ ضرور لکھنا ہاں ضرور لکھوں گی ایک تو ہی تو ہے جس کی سہاریش دیشنا پر جوڑا ہوا ہے ورنہ میرا کونسا پریوار ہے یہاں پیکنگ ہو گئی ساری ہاں پیکنگ تو ہو رہی ہے بینی میرا ایک کام کرے گی کبھی کبار آ کر کے یہاں پر سو پچاس روپے دے کر کے صفائی کرا دیا کرنا ٹھیک رہے گا نا ہرے تیرے آنے سے پہلے میری شادی ہو گئی تو تو پھر اسی سے کرا دینا اور وہ بھی فری میں امید کرتی ہوں تم خوش ہوگی تمہارا لیٹر ملیا جس سے تمہارے حال کا پتہ چلا رچہ ایک بات جان کر تمہیں بہت دکھ ہوگا وہ یہ کہ بیویک کی حالت بہت خراب ہے وہ ایک ایسے بھیانک بیماری جس کو ایڈز کہتے ہیں می، میں بیویک کیا تھے Emmanuel کیا 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 ہمیں گے ہمیں گے ملتا ہے آجا مجھے تو ابھی تک مشواس ہی نہیں ہو رہا ہاں اس گھوپسورت مسکراتے چاہرے پا ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے اس کے بھائیہ بھائی نے اس کو گھر سے باہر کیوں نکال دیا یہ کوئی چھوٹ کی میماری تو نہیں ہے زیادہ تر لوگ کو پتہ ہی کہاں ہے ایڈز کے بارے میں وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ روگی کو چھوڑنے سے یا اس کا تولیہ اور بڑھتا نفمل کرنے سے روگ لگ جاتا ہے اور دوسری طرح اپ ایڈز کا سمدھن کروہ چھوٹر کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے مانو ایڈز کا ہر لوگ یہ ویشوں کے پاس جاتا ہی رہا ہوگا پر یہ سوچنا تو غلط ہے ملکہ غلط بیویک کو تو یہ روگ لشے کے انجیکشن کے کارن لگا ہوگا پتہ نہیں اس کے کس ساتھ ہی کوئی بیماری تھی جس کی سرن سے انجیکشن لگنے کے کارن بیویک کی شریع میں بھی ایک اٹارک پہنچ گئے باٹی کے اس رات پہ وہ تینوں ایک ہی سرن سے انجیکشن لے رہے تھے نا پر بینا ایڈز کا پتہ اپنی جلدی تو نہیں لگتا مجھے تو یقین ہے کہ بیویک کو جب پہلی بار اس نے انجیکشن لیا ہوگا نا تب ہی روگ لگ گیا ہوگا پر اس بات کو تو ساتھ آٹھ سال بیچ چکی ہے اوہ کم آن وینیتا انجیکشن کے روگ کے کٹاڑوں کبھی کبھی دس سال میں بھی پتہ لگتے ہیں اچھا ایک بات بتا ہمم تُو شیما سے ملی؟ ہاں ایک بار اس نے تو بیویک کو اپنے جیون سے دودھ کی مکھی کی طرح نکال پھیکا ہے میں نے بات کرنی چاہی پر فوتوس کا نام تک سننے کو تیار نہیں ہے اور یہ بھی سنا ہے کہ اس نے بیویک کو کافی اپمانت بھی کیا وات؟ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا وہ یہ بھی نہیں جانتی کہ اگر بیویک کو ایڈز ہو ستا ہے تو اس کو بھی ایڈز ہو ستا ہے پھر وہ کیسے بیویک کو دودھکاو ستی ہے شیما سے ماننے کو تیاری نہیں ہے کہ بیویک کو انجیکشن کے کارن ایڈز ملا ہے اس کا تو یہ کہنا ہے کہ بیویک نے اسے دھوکا دیا اور گھٹیا کسیم کے عورتوں کے پاس چانے کے کارن ہی اسے ایڈز ملا بیویک ایسا نہیں ہے وہ اسے اتنا بھی نہیں سمجھ پائی اتنی پڑی لکھی ہونے کے باوجود بھی وہ یہ نہیں جانتی کہ ایڈز کی بیماری صرف سیکس کے ساتھ ہی نہیں جوڑی جاتی ہاں رچہ زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں اسی لئے بیویک کو ایک آئے ایک سب لوگ سماج میں بڑی نیچی درشتری سے دیکھنے لگے اس ترسکار اور اپمان کو نیسہ پانے کے کارن ہی پتا نہیں وہ کہاں چلا گیا کہیں اس میں ایک آدماتیا پلیز ونیتا ایسا تا مت بول ایک بات بتاؤں دلی میں اس کا ایک کازن ہے نکھل سکسینہ میں اس سے ایک بار مل بھی چکی ہوں شاید وہ اس کے پاس ہو تیرے پاس اس کا پتہ ہے ہاں اس نے لکھایا تو تھا ہاں ریچہ تم ہائی ہاں 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 بہت اچھی آداشت ہے تمہاری ہم لوگ بس ایک ہی بار ملے تھے اور وہ بی برسوں پہلے ہاں جب بیویک کے بیویک بیویک کہاں ہے بیویک میں اسے ملے ہی نہیں بہت دنوں سے میں جانتے ہیں کہاں ہے وہ آپ کو چھوٹ بولے کی زیادہ پریکٹس نہیں ہے مطلب مطلب یہ کہ مجھے پورا وشواس ہے کہ بیویک یہی ہے ورنہ اس کا نام سن کر آپ یوں بوکھلا نہیں جاتے دیکھو نکھل اس سمیں بیویک کو سہی دوستوں کی ضرورت ہے پلیز مجھے اسے ایک بار ملے نہ دو پلیز نکھل اچھا بیویک ہم ہند تک موسیقی باقی باقی لیکن باقی موسیقی باقی اینجا 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 ہم میں یہاں پر ہوں اٹھو نہیں زیادہ بولو نہیں لیٹے رہو اچھا تم تم تو شاید امریکہ گئی ہوئی تھی یہاں ہاں وہیں پتہ چلا فیفیک فیفیک یہ تم نے اپنا کیا حال کر لیا ہے تم بہت ہی سمجھتی ہونا میں تو شرط رہوں مجھے ہی روگ نہیں ویفیک بلکل نہیں میں اچھی طرح ایسے جانتی ہوں تمہیں ایڈز کس نے دیا تمہاری لاپر واہی نے انجیکشن کی ایک چھوٹی سی سوئی نے جسے نہ جانے کس نے ایڈز کے کٹانو سے دوشت کر رکھا تھا شیما نے کیا شیما نے پر یہ کیسے ہو سکتا ہے تمہاری تو اسے دوستی ہوئے ابھی ایک ہی سال ہوا ہے اور اتنی چلتی تو ایڈز کا پدر نہیں لگتا ہے بیویک شیما سے میں سات سال پہلے بھی ملا تھا تب ہم دونوں انجیکشنز لے کے تھے سات سات اگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے سمبند اور بھی کئی رڑکوں سے رائے چکے ہیں سات سال پہلے بھی کچھ سال کے لئے اپنی فیملی کے ساتھ پاہر چلی گئی شیما کو ایڈز ہے اور اس سے تمہیں یہ بیماری ملی ہے اس کے سکول کے دنوں کے دوست نے مرتے وقت شیما کو بتایا تھا کہ وہ ایڈز سے مر رہا ہے مگر شیما نے یہ بات کسی کو بتا ہی نہیں کسی کو نہیں اور اس طریقے سے اس نے اور لوگوں کو بھی اپنے چنگل میں پھانس لیا پر تمہیں کیسے پتا چلا کہ شیما کو ایڈز ہے اس کے دوستوں نے بتایا نہیں اسی ڈاکٹر نے جس میں مجھے میرے بارے میں بتایا تھا مگر مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی بہت دیر ہو چکی تھی پلیز پلیز تم لیتے رہو آرام کرو زیادہ مت بولو پلیز آرام کرو ریچا ایک بات بتاؤ گی پوچھ کر تو دیکھو سب کو جانتے ہوئے بھی تم یہاں کیوں آگئی ہو کیوں میرا آنا اچھا نہیں لگا تمہیں اب کسی کا آنا اچھا نہیں لگ سکتا ریچا سیوائے سیوائے موت کے تم چھوٹ بولتے ہو موت کا آنا کسی کو اچھا نہیں لگتا تم ٹھیک ہے تیوریچا لیکن موت کا چناو مہرے نہیں کیا تھا موت خود ہی میرے گلے پڑ گئی کب کہاں کیسے مجھے خود پتہ نہیں چلا جانتے ہو ویویک تم صحیح نہیں کہہ رہے ہو تم پڑے لکھے ہو سمجھدار ہو ویسے تو ڈرکس کا سیور ہی جان لیوا ہے اور اس پر سے این کی سرینج اور سوئی کا کئی لوگوں دورہ پریوگ تمہیں ایڈز نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا سارا دوش میرا ہی ہے ساری گھنٹی میرا ہی ہے میں نے خود موت کو گلے لگایا ہے میں ڈرکس لیتا تھا مجھے ایڈز ہے دور رہو مجھ سے مرنے دو بجہے اکھیا چھوڑ دو بجہے مرنے دو بجے اکھیا چھوڑ دو بجے دو بجے ریلیکس 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 رو مات ریچے اب زیادہ سمیہ نہیں ہے رونے کے لئے تو ساری عمر پڑی ہوئی ہے ہم سوری میں بہت باتیں سوچ کر کیا ہی تھی میں بیویک کو تانا ہیو لانا نہیں دوں گی ہم سے پھر پور پیار اور اپنے پن کا حساس دوں گی بننا چانے میرے موں سے اتنا کچھ کیوں نکل گیا چھو تم تو بیویک سے پیار کرتی ہو نا اصل میں کیا ہوتا ریچہ ہم جب کسی سے پیار کرتے ہیں تو اس کی گرتی ہوئی زندگی جی جان سے اپنے مٹھی میں باند رکھا چاہتے ہیں اور جب وہ پانی کی طرح مٹھی میں بان نہیں پاتے ہیں اور انگلیوں کے بیس سے رسنے لگتے ہیں تو دل کی مجبوری چیخ بن کر اٹھتی ہے اور حلق تک اٹک جاتی ہے دراصل تمہاری باتیں جو بیویک سے ہوئی ہے وہ اسی چیخ کے کچھ بکھری ہو اس سورد جو تمہارے ہوتوں تک چاہ پہنچے اب تمہارا ایسے نہیں ہوگا پلیز میرا بشواس کرو کیا میں یہاں کچھ دن رہ سکتی ہوں کیوں نہیں میرا مطلب ہے یہ تمہارا ہی کہہ رہے ہیں تھانکیو تھانکیو نکل ہے اٹھتی سارد بیویکم ہی ویویکی هی ان بود مانننگ بود مانننگ بود مانننگ پھول تُمہیں پسند ہے لا بلو کہا رکھؤ؟ جہاں میں دیکھنا سکتا ایسا کیوں کھلے ہوئے پھول کو دیکھ کر مرشاہ پھول کو بسند کی یاد آتی تو کیا ہوا یادیں تو ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہیں آؤ ہم بھی پیچھے لوٹ چلیں اپنی کچھ پرانی باتوں کو یاد کرتی ہیں کیا کرنا ہے پیچھے لوٹ کر اور کیا کوئی سچ پیچھے لوٹ سکا ہے ایک منٹ تو کیا ایک پل کے لیے بھی نہیں سندگی صرف آگے پڑتی ہے صرف آگے اپنے اند کی اور بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو پر یہ تو سبھی کی زندگی کے ساتھ لاغو ہوتا ہے میری زندگی کے ساتھ بھی تو یہی لاغو ہوتا ہے تو کیا میں ہسنا چھوڑ دوں یہ سوچ کر کہ موت ایک دن مجھے خاموش کر دے گی تمہاری اور میرے زندگی میں بہت فرق ہے لیچا کیا فرق ہے بیویگ صرف وقت کی لمبائی کہی ہے نا ہاں ریچا میں تو موت کے اتنا پاس ہوں کی اس کا تھنڈا سپرش ہر سمیں میرے شریف پر سام کی طرح رینگتا رہتا ہے بیویگ تمہیں یہ سب بھولتا ہوگا جانتی ہوں یہ بہت مشکل کام ہے پر موت کا انتظار بہت سے زالہ درابنا ہوگا اور اور تمہیں موت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے جو پل سامنے ہے اسے پوری طرح سے جھی لو جو نہیں آیا تو اور جو پل نہیں آیا تو اس بارے میں سوچنا ہی کیا بیویگ نہ تو میں تمہیں کوئی اردیش دے رہی ہوں اور نہ ہی جھوٹی تسلی موت ایک اٹل سکتے ہے اور اس کا زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے ابھی تو تم زندہ ہو جو ساسے تمہاری اپنی ہے انہیں کیوں اس ڈر کے حوالے کر رہے ہو میں ہمت ہار چکا ہوں میں تمہاری طرح بہادر نہیں ہوں ریچا بہدوے تم غلط کہہ رہے ہو میں تمہیں بہادر بننے کے لئے نہیں کہہ رہی ہوں میں تمہیں پراکٹیکل بننے کے لئے کہہ رہی ہوں تمہیں کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے ریچا تم لوٹ جاؤ پلیز بہت سلی جاؤ تم پانی بلو مجھے تمہاری سمپتی نہیں چاہیے ریچا سمپتی میں نے تمہیں کبھی سمپیتیٹک نصروں سے نہیں دیکھا بیویک تم تم مجھے اکیلا مرتے دیکھ کیا مجھے سمپتی شوکریں نہیں آئیے ہو سماج کی دوتکار کی جو چوٹے ہیں میرے من میں ان پر مرون رگانے نہیں ہے ہی تم بولو سچ بولو بلکل سچ کہہ رہے ہو ویویک میں میں بس تمہارے بچے ہوئے جیون کی ساتھی بن کر آئی ہوں تن کا روگ لا علاج ہو سکتا ہے پر من کا روگی مت بنو کیسے ریچا کیسے کرو یہ مشکل کام کیسے کرو ایک بات کہوں مانو گے ہاں ایک تنیا somehow ہاں تنیا ملد مہو مہبی حو مہبی حو مہبی حو مہبی حو